تیس جولائی دو ہزار چوبیس کی آدھی رات کو اسرائیل نے لبنان کی راز دھانی بیروت میں ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا اس حملے میں ہجباللہ کے ٹاپ کمانڈر فواد شکر کی موت ہو گئی تھی اور اس حملے کے بعد سے ہی ہجباللہ اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے بوخلایا ہوا تھا ہجباللہ لگاتار اتری اسرائیل پر گولہ باری اور مسائل اور ڈرون حملے کر رہا ہے لیکن ہجباللہ پرموک حسن نصر اللہ نے ایک بات صاف کر دی ہے کہ آئی ڈی ایف کو بیروت حملے کی بڑی بھاری کی مچکانی ہوگی اور اب ایسا لگتا ہے کہ ہجباللہ اپنے بدلے کی آگ میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے دراصل ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے آئیلتھا شہار میں ایک بڑا ڈرون حملہ کیا ہے جس میں آئی ڈی ایف کی کیانوی ڈیویزن کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے ہجباللہ کے مطابق اس حملے میں آئی ڈی ایف کے دو جوان گھائل ہوئے ہیں ان میں سے ایک جوان کافی کم بھیر حالت میں ہے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود اسرائیل اس ڈرون کو انٹرسپٹ نہیں کر پایا تھا وہیں اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ لیبنان سے قریب دس کلومیٹر سے جہاں پر آئی ڈی ایف پیچھے ہٹی تھی وہاں پر ایک ریسکیو ہیلیکاپٹر حملے کی جگہ پر پہنچا تھا اس ہیلیکاپٹر نے گھائل آئی ڈی ایف جوانوں کو ائر لفٹ کیا ہے وہاں ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ لوکل ٹائم یعنی کی آدھی رات قریب دو بچ کر بیس منٹ پر کیا ہجباللہ کا یہ ڈرون آئی ڈی ایف کے ائر ڈیفنس سسٹم کی لیئر کو پار کرتے ہوئے اسرائیلی سیٹلمنٹس اور سین نے اڈڈوں میں گھس گیا اور ایلت بیس پر جا کر فٹ گیا آپ کو بتاتے کی فواج شکر کی موت کے بعد اسرائیلی سینہ کو ہجباللہ کے ایک بڑے سطر پر حملے کا ڈر ستا رہا ہے جس کو لے کر اس نے اتری اسرائیل کے میروں کو ایک ساتھ خوفیہ دستاویج ساجہ کیا ہے جس میں ہجباللہ کے ساتھ سیدھی لڑائی کے لیے کس طرح سے تیار رہنا ہے یہ پورا کھاکا پیش کیا گیا ہے اس سیکرٹ ڈاکیومنٹ میں کہا گیا ہے کہ اس یودھ کی وجہ سے کچھ شہروں میں تین دن تک کے لیے بطی گل ہو سکتی ہے جو سات دن تک رہ سکتی ہے اس کے علاوہ لینڈ لائن فون آٹھ گھنٹے اور موبائل فون چوبیس گھنٹے تک ڈسکنیکٹ رہ سکتے ہیں ساتھی اس تھانی ریڈیو اور انٹرنیٹ سرویسز کے تھپ ہونے کی بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اسرائیلی سینہ نے اس خوفیہ دستاویج میں یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کی 40 فیزدی ورک فورس یودھ کے دوران کام نہیں کر پائے گی بڑی بات یہ ہے کہ اس خوفیہ دستاویج کا کھلاسہ اسرائیلی نیو جیجنسی the times of israel نے کیا ہے ایجنسی کا کہنا ہے کہ سینہ نے آشنکہ جتائی ہے کہ ایران 50 کلو سے لے کر 500 کلو تک کے ویسفوٹک لے جانے والے ہزاروں ڈرونز اسرائیل پر فائر کر سکتا ہے ایسی آشنکہ ہے کہ ہجبولہ اسرائیلی سینہ نے اڈوں اور ناغرک تھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے یہاں تک کہ ہجبولہ تیل اویو کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور ایسے حالاتوں میں لوگوں کو ہوتلوں میں ٹھہرایا جا سکتا ہے جو موجودہ سمیہ میں شلٹرز میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اگر تیل اویو کے ہوتلوں میں جگہ نہیں بچتی ہے تو انہیں شہر کے سکولوں میں ٹھہرایا جائے گا اس کے علاوہ تیمنا، اُتری ہیلت اور ایشکول پارک میں ٹینٹ لگانی کی بھی یوجنا ہے یہ موڈل ٹھیک 2006 کے ید کے دوران اپنایا گیا تھا آپ موڈیو amb چا ہے مانی چا ہے اور اپنے میں ٹھیک Ps بیرائیانات bہین با اینو گا